اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جیپنیس ایکس ایف نائن ٹربو فین انجن کے بارے ہم بات کریں گے اسے ایک رافٹ انجن کے اوپر ویڈیو بنانے کا سجیشن آپ لوگوں نے ہی دیا تھا تو اس لیے میں نے اس انجن کے اوپر ویڈیو بنانے کا فنسلہ کیا ہے جیپن نے اپنا ایکس ایف نائن ٹربو فین انجن بنایا ہے یہ انجن اتنا پاورفل ہے کہ یہ امریکہ کے ایف ٹوینڈی ٹو ریپٹر ایک رافٹ میں استعمال کیا جانے والے ہائی پاور انجن کے ساتھ کمپیریبل ہے اور کچھ معاملوں میں تو اس سے بھی بہتر ہے یہ انجن اتنا خاص اس لیے ہے کیونکہ جاپن نے اس سے پہلے اتنی کپیسٹی والا انجن کبھی نہیں بنایا تھا جاپن نے اس سے پہلے ایک شوٹا ایکس ایف فائیو انجن بنایا تھا جس کا تھرسٹ بہت کم تھا اس انجن کو لے کر ویسٹن اینلیسٹ اور چائنیس ایکسپرٹس کا یہ کہنا تھا کہ جاپن ہائی کپیسٹی والا انجن نہیں بنا سکتا اور کچھ معاملوں میں تو جاپن کا اس کے لیے مزاق بھی اڑایا گیا تھا لیکن جاپن نے ایک نیا انجن اور ایک ہائی پاور انجن بنا کر یہ دکھا دیا ہے کہ جاپن کی انجینرنگ کتنی کمال کی ہے جاپن نے اس سے پہلے جو ایکس ایف فائیو انجن بنایا تھا وہ ہمارے کاوری درائی انجن کے ساتھ کمپیریبل ہے تو اسی لیے یہ انجن پروجیکٹ ہمارے لیے اتنا خاص ہو جاتا ہے کیونکہ جاپن بھی ہمارے جیسی ستی میں ہی تھا لیکن بعد میں جاپن نے ایسا کام کر دکھایا ہے جو کوئی بھی اور دیش اتنے کم سمیمے نہیں کر پایا ہے تو چلیے اس انجن پروجیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں جاپن کا ای 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 ف نائن ایک لو بائی پاس آفٹر برنن ای ٹربو فین انجن ہے جو کی جاپن کی منسٹری ای 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 اور ای کارپوریشن نے مل کر بنایا ہے جاپن نے اس سے پہلے ایک ایلٹا پروجیکٹ شروع کیا تھا جسے کہ فائیٹر انجن سسٹم کے اوپر ریسرچ کے لیے شروع کیا گیا تھا اسی پرجیکٹ میں جو ریسرچ کی گئی تھی اسی کے استعمال سے اب XF9 انجن کو بنیا گیا ہے اس سے پہلے جاپان نے ایک XF5 تربو فین انجن کی ڈیویلمنٹ کا کام شروع کیا تھا اس کی ڈیویلمنٹ کا کام 1995 میں شروع کیا گیا تھا اور اس کی ڈیویلمنٹ 2008 میں کمپلیٹ ہوئی تھی جاپان اپنے مسو بشی F2 فائٹر اے کرافٹ کو ریپلیس کرنا چاہتا ہے اسے ریپلیس کرنے کے لیے جاپان امریکہ سے F35 اے کرافٹ تو خرید رہا ہے لیکن جاپان کی ریکوائرمنٹ F35 اے کرافٹ پوری طرح پوری نہیں کر پا رہا ہے جاپان کو ایک F22 ریپٹر جیسے ہیوی ویٹ سیلتھ اے کرافٹ کی بھی ضرورت ہے اور امریکہ F22 ریپٹر اے کرافٹ کو کسی بھی دیش کو نہیں بیجتا ہے یہی کارن ہے کہ جاپان نے ابھی ایک F22 ریپٹر جیسا ہی ایک F3 فائٹر اے کرافٹ بنانے کا کام شروع کر دیا ہے جو کی ایک ہائی کپیسٹی اور ہیوی ویٹ سیلتھ اے کرافٹ ہونے والا ہے اس اے کرافٹ کے بارے میں ایسی جانکاری ملی ہے کہ یہ ایک سس جنریشن اے کرافٹ ہوگا اس کے لیے میں نے پہلے ہی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو چلیے اب اس انجن کے بارے میں جانتے ہیں اس اے کرافٹ انجن کو بنانے کا بیسی کونسپٹ یہ تھا کہ ایک سلم اور ہائی پاور انجن بنائی جائے یعنی کہ ایک ایسا انجن بنائی جائے جو کی شوٹا ہو لیکن ہائی پاور والا ہو اسے شوٹا بنانے کا کارن یہ ہے کہ ایک سٹیلتھ اے کرافٹ میں ویپنری کو اندر کیری کیا جاتا ہے اور فیول کو بھی زیادہ سے زیادہ اندر ہی کیری کرنے کوشش کی جاتی ہے سٹیلتھ اے کرافٹ میں ایک سٹنڈر فیول ٹینکس کا بہت کم استعمال کیا جاتا ہے یہی کارن ہے کہ اگر کوئی انجن شوٹا ہوگا تو کسی اے کرافٹ میں زیادہ فیول کیری کرنے اور ویپنری کیری کرنے کی کپیسٹی ہوگی اس لیے جاپان کا یہ انجن اتنا خاص ہے کہ یہ انجن شوٹا بھی ہے اور زیادہ پاور بھی جنریٹ کرتا ہے یہ امریکہ کے ہائی پاورڈ انجن کے ساتھ کمپیریبر ہے جو کہ امریکہ کے فیف جنریشن اے کرافٹ میں لگائے گئے ہیں اس سے پہلے جو جاپان نے ایکس ایف فائیو انجن بنایا تھا وہ یک شوٹا انجن تھا لیکن جو اب جاپان نے ایکس ایف نائن ون انجن کا پروڈ ٹائپ دکھایا ہے وہ جنرل الیکٹرک کے ایف وان وان زیرو انجن کے ساتھ سائز میں کمپیریبر ہے اور وہ پریٹن وٹنی کے ایف وان وان نائن انجن کے ساتھ تھرسٹ کلاس میں کمپیریبر ہے یہ امریکہ کے پریٹن وٹنی کے انجن کی سیم تھرسٹ کلاس والا ہے جیپان کا یہ انجن ہائی تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ فیول بھی کم خرچ کرتا ہے دوزر اٹھانہ تک جو جانکاری ملی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انجن 107 کے ان کا ڈرائی تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے اور 147 کے ان کا ویٹ تھرسٹ جانے کی آفٹر برنر کے ساتھ تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے XF9 انجن کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اسے الگ الگ لیول کے تھرسٹ کے لیے اڈیپٹ کیا جا سکے جو کی کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے اسے ریکوائرمنٹ کے مطابق چینج کیا جا سکتا ہے اور ابھی جو جو جپان ایک فیوچر فائٹر انجن پروگرام چلا رہا ہے اس میں فائٹر ایک کرافٹ کے انجن کا میکسمن ثرسٹ 196KN رکھا گیا ہے جانے کی جپان کا گول یہ ہے کہ وہ 196KN سرسٹ والا ایجر بنائیں تو چلیئے اب اس انجن کے ٹیکنیکل فیچرز کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں XF9 one انجن ایک ٹوین سپول ایکسیل فلو آفٹر برننگ ٹربو فین ہے جس میں 3 سٹیج فین لگا ہوا ہے اور ایک 6 سٹیج ہائی پریشر کمپریسر لگا ہوا ہے اس میں ایک انجنر ٹائپ کمپسٹر ہے اور ایک سنگل سٹیج ہائی پریشر ٹربائن ہے اور ایک سنگل سٹیج لو پریشر ٹربائن ہے ایک آفٹر برنر ہے اور ایک کنورجن ڈائیورجن نوزل ہے اس انجن کا ایک اور فیچر یہ بھی ہے کہ ایک فائٹر ایک کرافٹ جو کی ڈیول انجن کنفیگریشن والا ہے اس میں اگر XF9 one انجن لگا جائیں تو ایک ٹوین انجن فائٹر ایک کرافٹ 360 کلو وارٹ کی لائٹرسٹی جنریٹ کر سکے گا جو کی بہت زیادہ ہے اگر اسے ہم پہلے سے موجود 4th اور 5th جنریشن فائٹر ایک کرافٹ جیسے کی بوئنگ کا F-15E ایک کرافٹ اور لوکڈ مارٹن کا F-22 اور لوکڈ مارٹن کا F-35 ایک کرافٹ کے ساتھ کمپیر کریں تو یہ ان سے زیادہ لائٹرسٹی جنریٹ کرتا ہے F-15 ایک کرافٹ 76 کلو وارٹ کی لائٹرسٹی جنریٹ کرتا ہے اور F-22 ریپٹر ایک کرافٹ 130 کلو وارٹ کی لائٹرسٹی جنریٹ کرتا ہے اور F-35 ایک کرافٹ 160 کلو وارٹ کی لائٹر سیٹی جنریٹ کرتا ہے اس زیادہ لائٹریکل آؤٹپوٹ کے ساتھ یہ اے کرافٹ نیسٹ جنریشن ایویونکس اور دوسرے ہائی پاور کنزیومنگ ڈیوائسز اور ایکویمنٹ کو لے کر اڑ پائے گا ایک نے ہائی کپیسٹی انجن کے ساتھ جپان کا ایپ تھری اے کرافٹ ہائی پاور لیزرز کا بھی استعمال کر پائے گا تو چلیے اب اس انجن کی ڈیویمنٹ کی ٹائم لائن کے بارے بات کر لیتے ہیں 1995 میں XF5 انجن کی ڈیویمنٹ کے اوپر کام شروع کیا گیا تھا جس کی ڈیویمنٹ 2008 میں کمپلیٹ ہوئی تھی 2010 میں ایک نیسٹ جنریشن اے کرافٹ انجن کے مین کمپوننٹس کے اوپر حصر شروع کی گئی اس کے بعد 2013 میں فائٹر انجن ایلیمنٹس کے اوپر حصر شروع کی گئی اور جولائی 2017 میں کور انجن کی ڈیلیوری کی گئی اس کے بعد 2018 میں XF91 انجن کا ایک پروٹ ٹائپ بنایا گیا اور اسے ڈیلیور کر دیا گیا لیکن اگر ہم ہماری کاوری انجن ڈیویمنٹ اور جاپان کے اس انجن کی ڈیویمنٹ کو کمپیر کریں تو یہ ان دونوں کو کمپیر کرنا اتنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ جاپان ایک ہائیلی انڈسٹریلائز کنٹری ہے جاپان کا انڈسٹریل بیس اتنا سٹرانگ ہے کہ اس کے پاس ایسے مٹیریلز اور ایسی ٹکنالوجی اویلیبل ہے کہ وہ بہت کم سمیے میں ایسے انجن ڈیویلپ کر پائے اور اس کے ساتھ ہی جاپان کے لیے ایک ایک رافٹ انجن کو ڈیویلپ کرنا نئی بات نہیں ہے جاپان کی آئی اچ آئی کارپوریشن بہت لمبے سمیے سے ٹربو فین انجن کو ڈیویلپ کر رہی ہے حالانکہ وہ فائٹر جیٹس کے لیے نہیں تھے وہ دوسرے کمرشل ایک رافٹ کے لیے تھے لیکن پھر بھی جاپان کے پاس ایسے ایک رافٹ انجن کو بنانے کے لیے بہت سارا ایکسپیرینس پہلے سے تھا لیکن وہیں ہمارے دیش کی اگر بات کریں تو ہمارے دیش نے اس سے پہلے کوئی بھی ایک رافٹ انجن ڈیویلپ نہیں کیا تھا جاپان جو اپنا ایف 3 ایک رافٹ بنانے جا رہا ہے وہ ایف 22 ایک رافٹ کی کلاس کا فائٹر ایک رافٹ ہوگا یعنی کہ اس کا میکسمن ٹیک آف ویٹ 35 ٹن سے زیادہ ہونے والا ہے اور یہ ہیوی کلاس ٹیلت فائٹر ایک رافٹ کی کٹیگری میں ہوگا جاپان نے اپنا میس بیشی ایکس ٹو چنشن ایک رافٹ ایک ٹیکنالوجی دیمونسٹریٹر کے طور پر بنانیا تھا دوزر سولہ میں اسے ایک رافٹ نے پہلی بار اڈان بھری تھی اسے ایف 3 پروگرام کے لیے ٹیکنالوجیز کے ٹیسٹ بیڈ کے طور پر بنانیا گیا تھا جو ٹیکنالوجیز ایف 3 پروگرام میں لگائی جانی تھیں اسے اسے ایک رافٹ میں ٹیسٹ کیا گیا تھا لیکن اسے ایک رافٹ کا ویسٹرن اور چینیز ڈیفنس اینلیس نے بہت سارا مجاک اڑایا تھا ان کا کہنا تھا کہ جاپان نے اسے ایک رافٹ میں ایک لوگ کپیسٹی کا ایکس ایف 5 لوگ بائی پاس ٹربو فین انجن استعمال کیا ہے جو کہ مشکل سے 49 کے ان کا ویٹ درست جنریٹ کر پا رہا تھا لیکن بعد میں جب جاپان نے اپنا ایکس ایف 9 انجن ڈیویلپ کر کر اس کا پرو ٹائپ بھی بنا لیا تب جاپان نے باقی سب ہی دیشوں کو شوق کر دیا تھا جاپان کی آئی اچائی کورپریشن بہت لمبے سمیں سے لو بائی پاس ٹربو فین انجنز کی ڈیویلمنٹ کی اوپر کام کر رہی ہے جاپان نے ایسے ٹربو فین انجنز کی ڈیویلمنٹ کی اوپر کام 1970 میں ہی شروع کر دیا تھا جب انہوں نے اپنا بیسک ایف 3 آئی اچائی 30 انجنز ڈیویلپ کیے تھے جو کی 16.32 کین کی پاور جنریٹ کرتے تھے اس انجن کو انہوں نے اپنے ٹی فور سب سونک ٹرینر ایک کرافٹ میں لگانے کے لیے ڈیویلپ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے ایک 30 کین کپیسٹی والا XF3 400 انجن ڈیویلپ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے XF5 49 کین تھرسٹ والا انجن ڈیویلپ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک F7 60 کین انجن ڈیویلپ کیا تھا جو کی جاپان کے کواساکی پی ون میلی ٹائم پیٹرول اے کرافٹ کو پاور کرتا ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے سیسٹی کین سے زیادہ تھرسٹ والا کوئی بھی انجن ڈیویلپ نہیں کیا تھا یہی کارن تھا کہ جب جاپان نے ایک انڈینیس انجن بنانے کا کام شروع کیا تب ان کا بہت سارے دیفینس انیلسٹ نے مزاک بھی اڑایا تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے دیفینس انیلسٹ نے ان کا کرٹسیزم کیا تھا لیکن وہ کرٹسیزم ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ جاپان کا مزاک اڑایا جا رہا ہو لیکن جہاں پر ہمارے کاوری پرجیکٹ کے لیے بھی ہمیں ایک سیکھ لینے کی ضرورت ہے میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں کہا تھا کہ ہمارے کاوری انجن کے فیلیر کا سب سے بڑا کارن ایک یہ بھی تھا کہ ہمیں ایک ہائی کپیسٹی انجن کو بنانے کا کام دے دیا گیا تھا لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس اس سے اور اس ورچ کپیسٹی والے انجن کو کروپ کرنے کا کوئی بھی ایکسپریئنس نہیں تھا جیسا کہ آپ جاوپان کے کے mö Engagement میں دیکھ سکتے ہیں کہ جاوپان نے جب انجن کے development کا کام شروع کیا تھا تب انہوں نے بہت شوٹے کے انجن کے انجن سے شروعات کیا تھا اس کے بعد ان نے 30s کے انجھ سے انجن بنائیں افرتی سچ اکین سے شروع ہوتی انگین نے 30 گائن سے تنگ سے انجن سے دودھا گیا اور اس کے بعد ان نسک میں 60 گائن کا سکتا سکان شروع ہوتا جس سے دھیرے دھیرے ان کی ٹیکنالوجی بھی مچیور ہوتی گئی اور انہیں ریکوائیڈو ایکسپیئنس بھی ملتا رہا لیکن ہمارے کیس میں ایسا نہیں تھا جب ہم نے ہمارے کاوری انجن کی ڈیویلمنٹ کو شروع کیا تب ہم نے جو لو کپیسٹی والے انجن بنائے تھے وہ بہت دیر پہلے بنائے تھے اور اس کے بعد ایک دم سے جیٹی آری کو ایک ہائی کپیسٹی انجن کو بنانے کا کام دے دیا گیا اچھا کورس آف ایکشن یہی ہوتا کہ پہلے لو کپیسٹی والے انجن بنائے جاتے اور اس کے بعد ہائی کپیسٹی انجن کا کام شروع کیا جاتا لیکن اس گلتی کو اب ہماری گورنمنٹ اور جیٹی آری ٹھیک کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ نے جیٹی آری کو ایک لو کپیسٹی والا 52 کے ان تھرسٹ والا ڈرائی کاروری انجن بنانے کا کام دیا ہے جو کہ ہمارے سٹیلتھ یویویس میں لگایا جائے گا اس کے بعد ہی ہمارا دیش ہائی کپیسٹی والے انجن کی اور بڑے گا اور ہائی کپیسٹی والے انجن کو بنائے گا ابھی جو ہمارا کاروری انجن ہے اس نے ایٹی تھری کین کا ویڈ تھرسٹ ڈیمنسٹریٹ کیا ہے یہ موسکو میں ڈیمنسٹریٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد فرانس کی سافران نے اس انجن کو فلائی ٹیسٹنگ کے لیے سرٹیفائی کر دیا تھا جانے کہ اب اس انجن کو ایک ٹیسٹ بیڈ اے کرافٹ کے اوپر لگایا جا سکتا ہے اہل سے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ایٹی تھری کین کے تھرسٹ کے ساتھ بھی یہ انجن لسے تیجس اے کرافٹ میں نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ لسے تیجس کے تھرسٹ ریکوارمنٹ زیادہ ہے لیکن ابھی بھی کاوری انجن کو ریوائیب کیا جا سکتا ہے اگر اس انجن کی ڈیویلمنٹ میں دوسری ایجنسٹس کو بھی لگایا جائے اور ریشنل مین پاور کو بھی دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی جی ٹی آری میں تھوڑی ارگنیزیشنل چینجز بھی کیا جائیں اس کے بعد ہم 110 کے انڈ سے لے کر 125 کے انڈ کے تھسٹ والے انجن کو بنا سکیں گے ایک سکسیسفل کاوری انجن ہمارے ایم سی پروگرام کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اپ کمنگ گھاتک یوکیب میڈیوم ویٹ ایک رافت سٹیجس مارک ٹو نیول ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹر ایک رافت اور نیول ایم سی پروگرام کے لیے بہت ضروری ہے ہمارے کاوری انجن کے دوسرے سپین آف انجن کو دوسرے چھوٹے ٹربو فین انجن بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جسے کہ ہم دوسرے ملٹری کارگو اور ٹرانسپورٹ پلینز میں لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ابھی کاوری انجن کے لیے فیوچر اور بھی آسان ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے دیش میں کاوری انجن کا ایک ٹیسٹ بیٹ بنانے کے لیے بھی فنڈنگ ریلیس کر دی گئی ہے اور ہمارے دیش میں ایک رافت انجن کی ٹیسٹنگ کے لیے بھی اب سلٹیز تیار ہو جائیں گی اگر ایک بار کاوری انجن کی ڈیویلمنٹ کو فر سے شروع کر دیا جاتا ہے تو ہم اسے سکوئی 30 ایم کے ایک رافت میں لگا کر ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اسے ایک رافت کی ڈیویلمنٹ میں رشیہ کے ایل 31 ایف انجن اور آر ڈی 33 انجن کے ساتھ ملی ٹرانسفر ٹکنالوجی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جب ہم نے سکوئی 30 ایم کے ایک رافت رشیہ سے قیدہ تھا تب ہمیں ان سے تھوڑی بہت ٹرانسفر ٹکنالوجی ملی تھی جسے کہ ہم اس انجن کی ڈیویلمنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں ایسی ریپورٹس آئیں تھی کہ ہمارا دیش رشیہ سے ملی ٹرانسفر ٹکنالوجی کو فلی جیٹلائز نہیں کر پایا ہے جو کی ایک بڑی گلتی ہو سکتی ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دیماتر